کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں خواتین کو حراسہ کرنے کے تین واقعات لیکن کاروائی ایک کے خلاف بھی نہ ہو سکی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے غلام شبیر کو ان کی تیس سالہ بیٹی عباسی شہید اسپتال لائی جہاں پرچی کاؤنٹر نے پرچی بنا کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا کہا ڈریسنگ میں جا کر کوئی مسئلہ ہو تو بات کرا دینا ڈریسنگ روم میں موجود سٹاف نے بھی کہا کہ دوستی کرو تو اپریشن سمیت تمام علاج مفت کرا دوں گا انکار پر داخل کرنے سے انکار کر دیا وہ گئے تھے ڈریسنگ میں دوسرے وارڈ میں تو وہاں پر اس نے بولا کہ ابو کو لیا وہ اس نے چیک ویک کیا اس کا پلستر اتار لیا پلستر اتار کے تو وہ میری امشیرہ کو بولتا ہے آپ مجھ سے فرینڈیپ کر لو تو ہم آپ کے ابو کا کام کروا دیتے ہیں اپریشن آپ کا ہو جائے گا تو میری امشیرہ نے بولا نہیں ہم ایسے نہیں ہے ہمیں نہیں کروانا کام اب آسی شہید اسپتال میں اس سے قابل علی نامی وارڈ بوائی کے خلاف سرجیکل ٹو کی نرس نے بھی درخواست دی ہے جبکہ ایک پروفیسر افتاب نے بھی نرس سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی جن کی انکوائری بھی سردکھانے کی نظر ہو گئی جیسے اس کی رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق ایکشن ہوگا ریکلکیشن آئی گی تو اس کی ساتھ اس بھی انکوائری کامیٹی بنے گی اور انکوائری ہوگی اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف تعدیوی کاروائی کی جائے گی محکمہ سیت کیم سی اور محکمہ سیت سندھ میں پہلے بھی متعدد خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں لیکن اس پر کوئی کاروائی نہ ہو سکی مختلف دفاتر اور تعلیمی اداروں کے بعد اب اسپتالوں میں بھی خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے جس پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اپراہیم رین 92 نیوز کراچی